وزیراعظم عمران خان سے فاتح سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کے وفد نے ملاقات کی قبائلی علاقوں کی مچموعی صورتحال فاتح انزمام انتظامی امور اور دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا فاتح انزمام کے عمل کی تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا قبائلی علاقاجات میں دیگر علاقوں کی طرح سہولیات دیں گے وزیراعظم کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور قبائلی علاقاجات میں لوکل گفمنٹ کے نفاس سے عوام کو مدد ملے گی عوام کو با اختیار بنانے اور ترقیاتی عمل کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی وزیراعظم کا وفد کے شرکہ سے یہ کہنا تھا کوشش ہے قبائلی علاقوں میں لوکل گفمنٹ کے نفاس کو جلد سے جلد ممکن بنایا جائے وفد میں سینیٹر سید شبلی فراز، سینیٹر ہدایت اللہ، سینیٹر حلال الرحمن شامل تھے سینیٹر اورنزیب، سینیٹر تاج محمد، سینیٹر سجاد حسین، سینیٹر حاجی مومن اور سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے بھی شرکت کی بات کریں گے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ملک عبدالجبار سے عبدالجبار اپڈیٹ کیجئے گا وزیراعظم کا وفد کے شرکہ سے کیا کہنا تھا اس ملاقات میں جی بالکلی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاٹا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کے وفد سے وزیراعظم آفیس میں ملاقات کی ہے اور یہ بھی آپ کو ہوتا ہے کہ وفد میں سینیٹر شبلی فراز، سینیٹر ہدایت اللہ، سینیٹر حلال الرحمن، سینیٹر اورنگ دیر، سینیٹر تاج محمد، سینیٹر سجاد حسین اور سینیٹر حاجی مومن خان اور سینیٹر مرزا محمد افریضی شامل تھے، قبائلی علاقوں کی مجموعی صورتحال اور فاٹا انزمام اور انتظامی امور اور دیگر ایشیوز پر وفد تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ فاٹا کے انزمام کے عمل کی تکمیل اور قبائلی علاقجات میں ملک کے دیگر علاقوں کی طرح سہولیات پراہم کرنا جو ہے حکومت کی اولین ترجیح ہے اس کے علاوہ شکریہ عبدالجبار